السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے حمایت علی اور آپ لیکھ رہے ہیں فرکان الیکٹونکس یوٹیوب چینل نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج ہم پینٹ پہ ویڈیو بنانے والے ہیں کہ کس طرح پینٹ ہوتا ہے اس میں جو چونہ جسے کہتے ہیں چونہ پتر سے پینٹ وہ پینٹ آج ہمیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ دو کلر ہوئے ہوئے ہیں بلو اور پنک دس کلو چونہ پتر کو تقریبا چالیس سے پچاس لٹر پانی میں دو سے چار جن تک بگو کے رکھنا پڑتا ہے پھر میکس کر کے اس طرح سے اس کو چان کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے یہ ہاتھ بھی جلا سکتا ہے اس سے کعال سے کام کرنا زیادہ سے زیادہ تین چار دن اس کو بگو کے رکھنا پڑتا ہے یہ ملبل کا کپڑا ہے اس سے اس کو چان رہا ہے بھائی اس کو چان چان کے بلٹی میں لکھال کے اس میں کلر اور گلو اگرہ کچھ مکس کیا جاتا ہے تو اس کا سامان یہ ہے اس میں ہے اس کلر اور گلو ہائٹ گلو استعمال ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ گلو ہے جرمن وائٹ گلو اور اس میں کلر اپنی مرضی کا کوئی سا بھی کلر اس میں میکس کر کے کر سکتے ہیں یہ آدھا کلو کا پکٹ ہے یہ بہلا کلر ہوتا ہے یہ بلو کلر ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ کلر اس کے اندر میکس کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چھان لیا گیا ہے اب اس میں یہ کلر ڈال کے یہ بلو کلر ہے ایک ڈبی دو ڈبی جتنی آپ کی مرضی ہے اتنا آپ اس میں ڈال کے اس کو میکس کر کے جتنا آپ جہرہ کلر ڈالیں گے اتنا گہرہ کلر ہوگا اس میں ہم دوسری ڈبی ڈالنے والے ہیں یہ آپ دیکھیں ڤال جتناá ہے جیسے لنست اس طرح اس کو کھول کے ایک اور اس میں ڈال جاتے ہیں تین ہو گئی ہیں اس میں لبیاں یہ بلکل گیرا ہو جائے گا ابھی ہم اس میں گلو ڈالنے والے ہیں یہ آدھا گلو کا جو ہے پیکٹ اس میں سے تقریباً آپ کو آدھا پاؤ کے جتنا ڈالنا ہوگا کیونکہ یہ اس میں والٹی میں کم ہے آدھی والٹی ہے اس وجہ سے یہ گلو ڈالنے سے گاڑا ہو جاتا ہے چنہ ہولز میں پکڑ بھی بن جاتی ہے جس سے دیوار سے یہ اترتا نہیں ہے زیادہ گلو ڈالنے کی وجہ سے یہ بھی اتر جاتا ہے کم بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانا گلو جس سے زیادہ گاڑا نہ ہو اس میں اگر گاڑا ہو جائے تو اور پانی ملا سکتے ہیں آپ اس میں گاڑا اگر لگا لیں گے تو یہ اتر جائے گا پانی ڈال لیں زیادہ گاڑا ہو گیا ہے ڈال لگا لیں اس کمرے میں تین کلر ہوئے ہیں چھت پہ وائٹ کلر ہے دو دیواروں پہ بلو اور دو دیواروں پہ پنک سب سے پہلے چھت پہ کلر کیا جاتا ہے چھت پہ کلر کرنے کے بعد دو دیواریں کلر کی جاتی ہیں ان کے بعد پھر تیسرا کلر کرتے وقت آپ کو ٹیپ استعمال کرنا پڑتا ہے پہلا کلر کرنے کے بعد دوسرا کلر کرنے سے پہلے ٹیپ بھی اپڑتی ہے کیونکہ دوسرا کلر جو چھت والا کلر ہے اس کے ساتھ ٹیپ لگا کے پھر کلر کریں تاکہ وہ چھت سے بلکل سیدھا ہو برابر ہو سر آپ دے سکتے ہیں یہ ٹیپ اتر رہا ہے اس سے اب فینشنگ ہو جائے گی کلر بلکل سیدھا ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ محنت کنی نہیں پڑے گی ٹیپ ہوگا تو سائیڈوں سے بچا بچا کے زیادہ کننے کی ضرورت کرنے پڑے گی بس جلدی جلدی اس کو لگاتے جائیں مکس ماسکنگ ٹیپ ہوتا ہے یہ کاغذ والا ٹیپ یہ ایک انچ دو انچ اور تین انچ کا بھی آتا ہے ہم نے ایک انچ والا استعمال کیا ہے آپ کو زیادہ آسانی ہو آپ بڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے اور زیادہ ساپسو طرح کام ہو جائے گا آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ نیل والی ڈوری سے نشان کر کے اس کے بعد یہ ٹیپ لگایا گیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ٹیپ ہے یہ سے ٹیپ اتھانے کے بعد بلکل زیادہ فینشنگ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین کلر کمرے میں ہوئے ہیں والٹ پنک اور بلو ہی ٹیپ ہوتر گیا اس پہ تو یہ تو کام ہو گیا ہے کمپلیٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات